برازیل کے پولیس قبر سے ایک مقتولہ خاتون کا سر جادو ٹونی کیلی چوری کرنے والی کی تلاش میں ہے اکتیس سالہ سبرینہ تاویرز ڈی المیڈا کو اگسہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا لیکن مارچ میں ان کے قبر اور لاش کے بھی حرمتی کی گئی جس کے بعد ریو ڈی جنیرو اسٹیٹ میں واقع قبرستان کی ایک منتظم نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا جس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور اب اس معاملی کو منظر عام پر لائیا گیا ہے کرائیم ایک اسپرٹ فابیو باربوسا ٹیکسیرہ نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ہم نے پایا کنکریٹ کا چبوترا اور قبر کی اندر لکڑی کی تابوت کا ڈھکن ٹوٹا ہوا تھا اور لاش کا سر نکال لیا گیا تھا ٹیکسیرہ کا خیال ہی کہ سر کی اس چوری کا المیڈا کی قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جائی وقوا سے ملنے والی دیگر شواہد کی وجہ سے ملزم کالا جادو کرنے والا معلوم ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ لاش کی سر کی جگہ ایک مٹی کا پیالہ تھا جس کے اندر جلا ہوا مواد تھا پولیس لاش کا سر چوری کرنے والی کی تلاش میں ہے لیکن المیڈا کی وحشیانہ قتل میں پہلی ہے ایک مرگزی ملزم کا نام سامنے آج کا ہے گزشتہ اگست میں المیڈا اور ان کی والدہ فاطمہ ڈی ایزیوڈو تاویرس کو سوتی ہوئی ان کی گھر میں گھسنی والی ایک نے گولی مار دی تھے المیڈا کے جائے وقوا پر ہی موت ہو گئی لیکن ان کی ماں اس حملی میں بچنی میں کامیاب ہو گئیں اس کے فوراں بعد پولیس نے المیڈا کی سابق بہنوے میٹیوز ڈا سلوہ آسوریو فریرہ کو مشتبہ کی طور پر نامزد کیا المیڈا نے ملزم کی بھائی ایک پولیس افسر سے شادی کی تھی جسی ٹوینٹی سکسٹین میں قتل کر دیا گیا تھا اس کی موت کی بعد المیڈا اپنے گھر کی واحد وارث بن گئی جس کی وجہ سے فریرہ کو بہت غصہ تھا فریرہ نے اپنی بھائی کی گھر کی ملکیت حاصل کرنے کی کوشش میں ایک قانونی جنگ کا آغاز کیا لیکن یہ جنگ ہار گئی استغاسہ کا کہنا ہی کہ فریرہ نے المیڈا کو جائیداد دینے کی عدالتی فیصلی کو کبھی قبول نہیں کیا اور اس کی بعد اسی دھمکیاں دینا شروع کر دیں فریرہ کو المیڈا کی قتل کی چار ماہ بعد گرفتار کیا گیا تھا تاہم ٹوینٹی جولائی کو عدالت نے ثبوت کی کمی کا حوالہ دیتی ہوئی ملزم کو حراست سے رہا کر دی برازیل کے پولیس قبر سے ایک مقتولہ خاتون کا سر جادو ٹونی کیلی چوری کرنے والی کی تلاش میں ہے اکتیس سالہ سبرینہ تاویرس ڈی المیڈا کو اگسہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا لیکن مارچ میں ان کے قبر اور لاش کے بھی حرمتی کی گئی جس کے بعد ریو ڈی جنیرو اسٹیٹ میں واقع قبرستان کی ایک منتظم نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا جس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور اب اس معاملی کو منظر عام پر لائیا گیا ہے کرائیم ایک اسپرٹ فابیو باربوسا ٹیکسیرہ نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ہم نے پایا کنکریٹ کا چبوترا اور قبر کی اندر لکڑی کی تابوت کا ڈھکن ٹوٹا ہوا تھا اور لاش کا سر نکال لیا گیا تھا ٹیکسیرہ کا خیال ہی کہ سر کی اس چوری کا المیڈا کی قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جائی وقوا سے ملنے والی دیگر شواہد کی وجہ سے ملزم کالا جادو کرنے والا معلوم ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ لاش کی سر کی جگہ ایک مٹی کا پیالہ تھا جس کے اندر جلا ہوا مواد تھا پولیس لاش کا سر چوری کرنے والی کی تلاش میں ہے لیکن المیڈا کی وحشیانہ قتل میں پہلی ہے ایک مرگزی ملزم کا نام سامنے آج کا ہے گزشتہ اگست میں المیڈا اور ان کی والدہ فاطمہ ڈی ایزیوڈو تاویرس کو سوتی ہوئی ان کی گھر میں گھسنی والی ایک نے گولی مار دی تھے المیڈا کے جائے وقوا پر ہی موت ہو گئی لیکن ان کے ماں اس حملی میں بچنی میں کامیاب ہو گئیں اس کے فوراں بعد پولیس نے المیڈا کی سابق بہنوے میٹیوز ڈا سلوہ آسوریو فریرہ کو مشتبہ کی طور پر نامزد کیا المیڈا نے ملزم کی بھائی ایک پولیس افسر سے شادی کی تھی جسی ٹوینٹی سکسٹین میں قتل کر دیا گیا تھا اس کی موت کی بعد المیڈا اپنے گھر کی واحد وارث بن گئی جس کی وجہ سے فریرہ کو بہت غصہ تھا فریرہ نے اپنی بھائی کی گھر کی ملکیت حاصل کرنے کی کوشش میں ایک قانونی جنگ کا آغاز کیا لیکن یہ جنگ ہار گئی استغاسہ کا کہنا ہی کہ فریرہ نے المیڈا کو جائیداد دینے کی عدالتی فیصلی کو کبھی قبول نہیں کیا اور اس کی بعد اسی دھمکیاں دینا شروع کر دیں فریرہ کو المیڈا کی قتل کی چار ماہ بعد گرفتار کیا گیا تھا تاہم ٹوینٹی جولائی کو عدالت نے ثبوت کی کمی کا حوالہ دیتی ہوئی ملزم کو حراست سے رہا کر دیا برازیل کے پولیس قبر سے ایک مقتولہ خاتون کا سر جادو ٹونی کیلی چوری کرنے والی کی تلاش میں ہے اکتیس سالہ سبرینہ تاویرس ڈی المیڈا کو اگسہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا لیکن مارچ میں ان کے قبر اور لاش کے بھی حرمتی کی گئی جس کے بعد ریو ڈی جنیرو اسٹیٹ میں واقع قبرستان کی ایک منتظم نے فوری طور پر پولیس سے رابطہ کیا جس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور اب اس معاملی کو منظر عام پر لایا گیا ہے کرائیم ایکسپرٹ فابیو باربوسا ٹیکسیرہ نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ہم نے پایا کنکریٹ کا چبوترا اور قبر کی اندر لکڑی کی تابوت کا ڈھکن ٹوٹا ہوا تھا اور لاش کا سر نکال لیا گیا تھا ٹیکسیرہ کا خیال ہی کہ سر کی اس چوری کا المیڈا کی قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا اور جائی وقوا سے ملنے والی دیگر شواہد کی وجہ سے ملزم کالا جادو کرنے والا معلوم ہوتا ہے انہوں نے بتایا کہ لاش کی سر کی جگہ ایک مٹی کا پیالہ تھا جس کے اندر جلا ہوا مواد تھا پولیس لاش کا سر چوری کرنے والی کی تلاش میں ہے لیکن المیڈا کی وحشیانہ قتل میں پہلی ہے ایک مرگزی ملزم کا نام سامنے آچکا ہے گزشتہ اگست میں المیڈا اور ان کی والدہ فاطمہ ڈی ایزیوڈو تاویرس کو سوتی ہوئی ان کی گھر میں گھسنی والی ایک نے گولی مار دی تھے المیڈا کے جائے وقوا پر ہی موت ہو گئی لیکن ان کی ماں اس حملی میں بچنی میں کامیاب ہو گئیں اس کے فوراں بعد پولیس نے المیڈا کی سابق بہنوے میٹیوز ڈا سلوہ آسوریو فریرہ کو مشتبہ کی طور پر نامزد کیا المیڈا نے ملزم کی بھائی ایک پولیس افسر سے شادی کی تھی جسی ٹوینٹی سکسٹین میں قتل کر دیا گیا تھا اس کی موت کی بعد المیڈا اپنے گھر کی واحد وارث بن گئی جس کی وجہ سے فریرہ کو بہت غصہ تھا فریرہ نے اپنی بھائی کی گھر کی ملکیت حاصل کرنے کی کوشش میں ایک قانونی جنگ کا آغاز کیا لیکن یہ جنگ ہار گئی استغاسہ کا کہنا ہی کہ فریرہ نے المیڈا کو جائیداد دینے کی عدالتی فیصلی کو کبھی قبول نہیں کیا اور اس کی بعد اسی دھمکیاں دینا شروع کر دیں فریرہ کو المیڈا کی قتل کی چار ماہ بعد گرفتار کیا گیا تھا تاہم ٹوینٹی جولائی کو عدالت نے ثبوت کی کمی کا حوالہ دیتی ہوئی ملزم کو حراست سے رہا کر دیا موسیقی موسیقی